موسیقی موسیقی حظی اللہ علیکم موسیقی باتا ر�یگان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں امی کے سب شہریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا عصان ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے تو آج سب سے پہلے تو آپ موسم کا نظارہ چیک کر لیں اتنا ہی کوئی زبردست موسم ہوا ہے کراچی میں تھنڈ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہو گئی ہیں کیونکہ زیادہ تار آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں تو اتنی زیادہ بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم ہمارے تو یہاں پر اگر ایک دن بھی بارش ہو جائے تو ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو موسم اور دوسری بات کے آج میں بہت ہیپی ہوں ہیپی کیوں ہوں وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں تو فائنلی دیبو آپی جو ہیں ان کی ستارہ سے ملاقات ہو چکی ہے اور میں اس بات کے لیے بہت زیادہ ہیپی ہوں ہیپی کیوں ہوں وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ کافی سارے لوگوں کے کمنٹ سیئے آرہے تھے ان کے لیے کہ کیا ستارہ ان کو اپنے پاس بولانا نہیں چاہتی ہے اور یا پھر جو ہے وہ ان کو ان کو انوائٹ نہیں کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بندے کو ہرٹ کرتی ہیں خیر ماشاءاللہ سے بیبو آپی جو ہے وہ بہت زیادہ بولڈ بومین ہے وہ بہت ہی بولڈ لیڈی ہے جو جن کے مکہ میں بلوکس بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہوں اور جب وہ وہاں سے نکال رہی تھی تب میری ان سے فون پر بھی بات ہوئی تھی جب ان کے بیٹے کی اصد کی طبیت بہت زیادہ خراب تھی تب بیبو آپی جو مجھے یہ بولا تھا کہ بس کچھ رکاوٹ ہے ایسی آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں نکل پا رہی ہوں لیکن ہاں میں نے ستارہ سے ملاقات کرنے جانا ضرور ہے اور فائنلی دیکھیں وہ دن آ گیا ہے کہ کل رات کو بیبو آپی ماشاءاللہ سے پہنچ گئی ستارہ کے گھاؤں اور انہوں نے ستارہ کے گھر پہ ہی اسٹے کیا ہے اور ماشاءاللہ سے ساجد بھائی بچوں کے ساتھ میں اور ستارہ کے ساتھ میں انہوں نے جب ویڈیو رات میں شیئر کی تھی وہ بھی بہت اچھی بہت ہیپی فیمیلی سی محسوس ہو رہی تھی اور لگ رہتا کے واقعی میں ایک ماں اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے گئی ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یوٹیوب فیمیلی واقعی میں ہماری یوٹیوب کی فیمیلی ہے یوٹیوب میں بھی فیمیلی میمبرز ہیں ہم سب ایک دوسرے کے فیمیلی میمبرز ہی ہیں یہ بات انہوں نے ثابت کر دیا تو اب یہ ہے کہ انہوں کا کراچی بھی ٹوار کا ہے میبی انہوں نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ ستارہ کے گھاؤں سے اگر میں جلدی پاری ہو جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے شاید میرا کراچی بھی راؤن لگ جائے تو اگر وہ کراچی آئیں اور اگر ان کے پاس ٹائم اویلیبل ہوا میرے ان سے بات تو ہو چکی ہے لیکن پھر بھی زائر سے باتیں ایک بندہ اتنی دور سے ٹرائول کر کے آ رہا ہے تو پتہ نہیں ان کا ٹائم ہمارے ساتھ میں میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اگر می بھی کہ شاید ان کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے کیونکہ فون کالس پہ تو میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں آج بس لائٹ چلی گئی تھی تو ان سے میری وٹس اپ پہ بات نہیں ہو سکرہی کیونکہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو لائٹ فورا ہی چلی جاتی ہے صبح سے لائٹ نہیں ہے تو بلکہ آج جن کا میں نے ویلوگ بھی نہیں دیکھا ہے رات کا ہی میں نے دیکھا تھا تو اس میں بس اتنا ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکی اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ساجت سے اور جو ستارہ سے جو بات چیت کی تھی وہ سارے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کری تھی تو اب تک کی میرا یہی ویلوگ تھا آگے اگر ستارہ سے پاری ہونے کے بعد میں ویبو آپ یہاں آ جاتی ہے اور ہماری ملاقات ہو جاتی ہے تو میں ویلوگ ضرور شیئر کروں گی اور ستارہ تو یہاں کراچی کی رہنے والی ہے ویسے وہ گاؤں کی رہائش پزین ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہاں کراچی ستارہ بھی آ جاتی ہے تو کچھ عرصے میں انشاءاللہ ستارہ سے بھی ملاقات ضرور ہو جائیں تو اب تک کیلئے میرا ویلوگ اتنا ہی تھا اگر آپ لوگ اتنا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کسی کی بھی متعلق کہ کوئی بھی غلط بات کرنے سے پہلے دس مردبہ سوچ لیا کریں دیکھ لیں فائنلی ویبو آپ ہی جا کے ملاقات کر کے آ ہی گئی کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے تو پہلے سے آپ لوگ غلط غلط باتیں مس سوچ لیا کریں تو بس میری اتنی ہی بات ہے اور اللہ حافظ